اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت ہے دو صحابیوں کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد نبی تشریف لا رہے ہیں باؤں میں زمین پہ صحیح طور پہ نہیں ٹیک سکتے اس حال میں مسجد نبی حاضر ہوئے ممبر پہ تشریف فرمایا ہوئے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا بھائی جس کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو کسی کا حق میرے اوپر ہو آج میں ہاں آپ لوگوں کے سامنے ہوں اپنا بدلہ وہ اس سے دنیا میں لے اللہ علیہ وسلم یہ امت کو سبق دیا ہے امت کو سبق دیا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْعَلَ ذَرَّاتٍ خَيْرًا يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْعَلَ ذَرَّاتٍ شَرًّا يَرَا ذرہ بھی ہوگا عدلہ و عدلہ تو ہوگا اندھیر نگری نہیں ہے اندھیر نگری نہیں ہے اگرچہ قسم خدا کی گناہوں کا ریاکشن دنیا میں بھی ہے وہ تو احساس رکھنے والوں کو احساس ہوتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بدی کا ریاکشن نہ ہو بد اخلاقی کی نہ ہو سکتا ہو نہیں سکتا ہوتا ہے زندگی میں اس کی نہوست ہے تو اللہ کی عظمت کا استہزار ہوکے اس کے سامنے حاضری وہ ذات دیکھ رہی ہے زبان کا بول بولا یہ نہیں کہ فضا میں ختم ہو گیا نہ نہ ایسا نہیں ہے بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں مَا يَلْفِذُ بِن قَوْلٍ اِلَّا لَذَئِي وَرَقِيمٌ عَاتِي سب رکھا جا رہا ہے اس کا حساب ہے اس کا بدلہ ہے اس کا ریاکشن ہے آج بھی ہے کل بھی ہے تماملا صاف رہے مخلوق سے اور اخلاق بڑی طاقت ہے میرے بڑی طاقت ہے چونکہ اس کا تعلق دل سے ہے یہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے اس سے دلوں میں محبوبیت پیدا ہوتی ہے مقبولیت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ہاں بھی بڑا مقام ملتا ہے تو اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی بڑی اخلاق نصیب فرما دے اخلاق والی زندگی عطا فرمائے